نورپور پردیش میں راز نیتاؤں نے شیکشنک سنستان تو بنائے ہیں لیکن ان میں شکشہ کی گنبتہ پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے یہ بات رنجیت بکشی جن کلیان سبھا کے سنستاپک آئی ایس اکھل بکشی نے کہی نورپور ویدان سبھا کشتر میں چھبیسمی پنچائت میں پستکالے کھولنے کے بعد پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی سنستا کا لکش ہے کہ کوئی بھی بچہ اچھی شکشہ پرابت کرنے سے ونچ اتنا رہے انہوں نے کہا کہ نورپور ویدان سبھا کی سبھی پنچائتوں میں پستکالے کھولنے کا لکش ان کی سنستا کے دوران رکھا گیا ہے جس کے تحت پچاس پرتیشت پستکالے کھول دی رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کی اعتراض جسور میں ایک بڑا پستکالے کھولنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جہاں ناکیول چھاتر پڑھائی کر سکیں گے بلکہ انہیں کیریئر کاؤنسلنگ بھی دی جائے گی بکشی نے کہا کہ ویسویں بھی آئی ایس ہیں اور انہوں نے بھی پرتیوگی پرکشا کے مادھیم سے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بے سویں بھی یو آؤں کو یو پی ایسی سہیت ایچ پی پی ایسی سہیت انہی پرتیوگی پرکشاوں کی تیاریوں کرنے میں مدد کریں گے اس کی اعتراض انہوں نے بتایا کہ پنچہ ایس تر پر کھولے گئے پستکالے میں جو سمجھ سے آ رہی ہیں ان کا بھی جلد سمادھان کیا جائے گا موٹیو کیا ہے موٹیو دیکھیں جی دو چیزیں ہیں سب سے پہلا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو بیسک پریڈنا ستروت ہے وہ پاپا تھے اور یہ چیز میں بہت بار بہت جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ پاپا نے اپنے ڈیڈ دو سان کے ٹنیور میں ایک ایسا بھی دن تھا جو مجھے یاد ہے کہ وہ چل کر گئے تھے شریعی نتی آشا کماری اس پر ایڈوکیشن منسٹر ہوا کرتی تھی چمبہ میں وہ کہیں سٹیشن تھی اور پاپا چل کر گئے تھے روڈ نہیں تھی وہاں پر جس میں جسور کا سکول اور بہت سارے ایسی پنچرائتیں ہیں جن کے سکولز جو ہیں وہ شامل ہیں تو انہوں نے ایڈوکیشن پہ اس وقت میں جتنا فوکس دیا اسی فوکس کو میں کسی نہ کسی طرح سے آگے لے کر جانا چاہتا تھا شیقشاہ میں انہوں نے ہمارے بچوں میں بھی کبھی بھی کسی پرکار کی کبھی نہیں چھوڑی بہت سارے ایسے اور بھی لوگ تھے جو انڈر پریولیج تھے اور صرف نورپور کشتر کے نہیں بہت سارے باہر کے لوگ بھی ایسے تھے جو کسی نہ کسی آرتک تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے تھے تو بینا کسی پرچار کے بینا کسی کو کچھ بولے انہوں نے ان کے بچوں کو پڑھایا اور آج وہ الگ الگ جگہ پر کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی اور کپیسٹی میں سرف کر رہا ہے تو ان کا یہ جو ایک پورا کا پورا مہم تھا ایک شکشاہ کے اوپر فوکس تھا اسی فوکس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے اس مہم کی شروعات کی ہے کہ ایڈوکیشن کو ہم لوگوں کے دوار تک پہنچا سکیں ان کے گھر تک پہنچا سکیں اور کتابوں کے عباب میں کسی کوپی کسی بھی پرکار کی کوئی مشکل نہ ہو اگر کی تکھا بھی آیا ہے کہ جیسے آپ نہ ہوگا میں آپ لوگوں کو سب کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ 51 لائبری سکولنے کا جو ہم لوگوں نے ایک سنکرک لیا تھا رنجین پکشی جن کلیان صفحہ کی اور سے ان میں سے 26 لائبری ہم اس ٹائم پہ کھول چکے ہیں جس کا ارث یہ ہے کہ 50% ہم نے اپنا جو پورا کا پورا سیٹ اپ تھا اس کا 50% لکشے کو ہم نے اچیو کر لیا ہے لازٹ جو ہم نے لائبری 26 میں کھولی ہے وہ بلوی پنچایت میں کھولی ہے اور میں ان سبی پنچایتوں کا ان سب پنچایتوں کے جن پرتنے دیوں کا اور یہاں کے لوگوں کا حریرہ سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے برد چڑھ کر ہمارا صحیح یوگ کیا اور ہمیں یہ پرمیشن دی کہ ہم ان کی جگہوں پر ان کی کئی جگہ پر پر پرائیویٹ سپیسز اور کئی جگہ پر پبلک سپیسز جو بھی اویلیبل ہو پایا انہوں نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے شروعات بہترین طریقے سے کر سکیں میں جانتا ہوں کہ ابھی بھی ان لائبریز میں بہت ساری کھامیاں ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ایک سسٹم کو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے ایک بیچ کا روپن کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ورکش بننے میں کچھ سمجھ لگے گا اور اس لیے میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ماتن سے یہ ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھی ویقتی کو ان لائبریز میں جو بھی کوئی کمی دکھتی ہے کوئی کھامی دکھتی ہے آپ لوگ سیدھے آ کر ہمیں اس بارے میں بتائیے ہم لوگ آپ کی ہر طرح کی کھامی کو دور کرنے کا پیاس کریں گے تاکہ دھیرے دھیرے کی لائبریز جو ہیں اپنے ایک بڑیا روپ لے لیں ایک پھرکش کے روپ میں وہاں پر اسٹیبلش ہو جائیں اور ہمارے یوباؤں کے بھوشش نرمان میں یہ صحیح ہو کریں